مولانا مولا السخلاء جدد حسن والحسین والحسین والقاصن محمد اللہ سبحانه وتعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم بذکرونی اکرکم مشکرونی وناتر قرون سروابیر محمد وانو رحمتر قرونی وناتر قرون سروابیر محمد وانو رحمتر دامن البقن میں بنجائش کا میں آور اس مہیلس کے بعد انجمان زلطگار حیدری کے عمران گائوارے جس کر گرامت کریں گے اور اس کے بعد نماز کا وقفہ اور نماز کے تمام ہونے کے بعد بلا پخلا انشاءاللہ شبیداری کا آغاز ہو جائے گا مومنین سے گزاری شاید مومنین اپنے وقت پہ یہاں محمود رہیں اور شریق غم اور شریق ماتم ہو کر شہدادی اپنے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہاں کون کے لات کا حصہ دیں بزاری شکمت اور بابا محمد وانو رحمت پس تھوڑی دیرہ پھراد انشاءاللہ سمات فرمائیں اور اس کے بعد مسائد جو ختم دعا خطاب قدرت ہو رہا ہے دفوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑ پروردگار اعلیٰ کے لیے اس کے توحید کو مرچم برن کرنے کے لیے کام کرتا ہے کہ پروردگار اعلیٰ اس کے نام کو اس کے تذکرے کو بیامت تک باقی رکھتا ہے یہ پورا سلسلہ ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ آدم سے لے کر تاریخ فاطم تک یعنی سلسلہ آدم سے لے کر فاطم تک آپ پوری تحریف اور نفت کو پھاکے دیکھ لیے جن لوگوں نے بھی جن نبیوں نے بھی پروردگار کے پروردگار اعلیٰ کے توحید کو بلند کرنے کے لیے پرچن کو بلند کرنے کے لیے اس کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے دور دیا ہے تو پروردگار اعلیٰ نے اس کے تذکرے کو آج تک باقی رکھا ہے اور قیامت تک اس کا تذکرہ باقی رہے گا جناب آدم سے لے کر خاتم تک چاہے وہ آدم ہوں چاہے وہ نو ہوں چاہے وہ ابراہیم ہوں چاہے وہ موسیٰ ہوں چاہے وہ عیسیٰ ہوں چاہے وہ عیور ہوں اور چاہے وہ یعقوب ہوں چاہے وہ عیسیٰ ہوں چاہے وہ عیرس ہوں اور چاہے وہ خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبیوں نے پرچنے توحید کو بلند کرنے کے لیے کام کیا پروردگار اعلیٰ نے ان کے تذکرے کو باقی رکھا ہے زمانہ گزر گیا صدیاں گزر گئیں لیکن آپ دیکھیں انبیاء اکرام دنیا سے چلے گئے توحید کے برچن کو بلند کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے مرم کا تذکرہ آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا جناب آدم ہیں جو نے توحید کے برچن کو بلند کرنے کے لیے کام کیا جناب نوم ہیں اور کتنا زیادہ تبلیغ سارے نو سو برچ کی تبلیغ آپ سوچئے اس کے باوجود کتنے افراد نے ہدایت تو قبول کیا یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں جناب نوم کے بعد جناب ابراہیم ہیں آپ دیکھئے جناب موسیٰ ہیں پھر اون سے ٹکرائے افتابہ بادشاہ ہے جو ہم نے کو خدا کہہ رہا ہے اور کہہ لما رہا ہے اور اس کے بعد عالم نہیں ہوا کہ ٹکرائے ہوا دونوں میں ایک طرف حق کا نمائندہ ہے ایک طرف بادشاہ نمائندہ ہے مگر عالم یہ ہے کہ حق کے نمائندے کو فتا ہوئی اور بادشاہ نمائندے کو شکست ہوئی جناب ابراہیم کو دیکھ لیجئے ایک طرف جناب ابراہیم ہیں دوسری طرف نمرود ہے نمرود ہے اس سے جناب ابراہیم ٹکرائے اور اس کے بعد سے مقصد یہ ہے کہ توہیم کا نام ہو جائے اللہ کا نام بلند رہے اس کا پرچم بلند رہے یہ ساری چیزیں محنس کرسے رہے ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے نام کو بچانے کے لیے اللہ کے تذکرے کو باقی لکھنے کے لیے جناب ابراہیم کو آگ میں بھی جانا پلا آگ میں جانا برداش کر دیا مگر اللہ کے توہیم پرچم کو بلند رکھا اور اس کے بعد تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ اللہ کے مشن کو بلند رکھنے کے لیے اس کے توہیم کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم نے اپنے ملک شام کو چھوڑ دیا مکہ تشیف لے آئے مکہ میں کیا ہے بے آب و گیا سہرا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں اسماعیل کو چھوڑ دیا حاجرہ کو چھوڑ دیا پھر وہاں جانے کیوں صرف تعمیر اسلام کے لیے صرف تعمیر اسلام کے لیے کہ اسلام تعمیر ہو جائے اللہ کا دین باقی رہ جائے پرچمہ توہید بلند ہو جائے پھر بھی جناب اسماعیل کو اسماعیل کو جم اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا تو جناب ابراہیم نے وہ بھی کر دکھایا کہ جوان ملک کے اپنے بیٹے کے اوپر چھوڑی بھی چھوڑ دیا اب وہ الگ بات ہے کہ بردگار کی آواز آئی فَبِزَيْنَا هُوَ بِدِبِحِنَا دِیم کہ ابراہیم ہم نے اس قربانے کو زبہ عزیز سے بدل دیا اللہ کے برچم کو بلند کرنے کی جناب ابراہیم نے بھی بڑی مہرتے کیا وطن عزیز کو چھوڑ دیا ملک شان کو چھوڑ دیا ساری صحبتیں برداش کیا اور اس کے بعد ممکہ آئے وہاں بہنی حاجمہ کو چھولا اپنے بچے کو چھولا آگے بیچے کچھ نہیں ہے نابادی ہے نادم ہے نادمزاد کچھ نہیں ایک چشمہ بھی نہیں ہے مگر آپ دیکھیں یہ قدرت کا حصہ رہا ہے پھر پہ ایک جذبہ ہے کہ اللہ کا برچم بلند رہے توہیم کا برچم بلند رہے بروردگار پہچانا جائے دنیا کے افراد پہچانے جائے دین سلام کے لیے سب کچھ کیا اور اس کے بعد آخری منقل وہ بھی آتی ہے کہ ابراہیم کو آگ میں بھی ڈال دیا جاتا ہے ابراہیم آگ میں بھی جانے پہ تیار ہے مالک میں ہر رہاں سے تیار ہوں مگر صرف ایک نیت کیا ہے تیرا پرچم بلند رہے تیرا تذکرہ آتی رہے شاید بروردگار ہے جب اس انداز کو دیکھا ہوگا تو بروردگار نے اسی انداز سے آواز دی ہوگی اے ابراہیم سب کچھ ہمارے لیے تم کام کر رہے ہو لیکن خبرانہ نہیں اگر نمروز میں کی زبردست آگ تمہارے لیے تیار تھی ہے تو تمہیں جنا کے آگ کر دے تو خبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں آگ میں ڈالے گا ہم اس آگ کو ملزار بنا دیں گے آگ میں ڈالے گا ہم اس آگ کو ملزار بنا دیں گے ابراہیم سورانے کی رات میں وہی ہوا ابراہیم آگ میں میں ڈالے گا ایک میں جنیک کے دریئے سے تاریخ ربکرہ یہ ہے آگ میں گئے اور جانے کے رات پر بردگار میں آیت ربانی کے دریئے سے یہ حکم بھیجا کہ یا نارکونی برتم سلام علیہ ابراہیم اے آگ تو تھنڈی ہو جاؤ ابراہیم کے لیے کتنی اتنی تھنڈی ہو کہ ابراہیم آگ میں جانے کے بات خلامت رہے کتنی تھنڈی نہ ہو جاؤ کہ ابراہیم مہا پہلے کے بات جم جائیں نہیں پر بردگار کا حکم دیکھئے ابراہیم آگ میں جانے کے بات خلامت رہے اور وہی ہوا ابراہیم آگ میں بھی چلے گئے حکم رب آیا اور اس کے بعد ابراہیم سلامت رہے آگ میں جلایا نہیں یہ موجدہ اور یہ مشیط کا حجم اچھا یہ موجدہ دیکھنے کے رات پر نمرود حیران ہو گیا یہ کیا وجہ ہے اتنی زبردست آگ انہیں تیار کیا آگ سولہ ور ہوئی منجری کے دریئے سے دیکھا گیا پھر بھی ابراہیم اس میں پہنچے دیکھنے کے رات سلامت رہے ابراہیم دنیا سے نہیں گئے کہ ابراہیم جلے میں کہتا ہوں کہ اس کے لئے لمحے فکریا یہی تھا اگر اس کے پاس سوچ ہوتی تو وہ سوچتا کہ جس کو ابراہیم نے بچایا ہے وہی داد رات پر بردکار ہے میں سب کچھ کرلوں لیکن اگر رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہ تو عز و منتشہ وہ تو جن و منتشہ اللہ ہی سے عزت دے اسے کوئی ضرین نہیں کر سکتا ہے اور اللہ ہی سے ضرین کر دے اسے کوئی ضردار نہیں بنا دکتا ہے ایک سلمات پڑے محمد والے محمد ابراہیم سلامت رہے ابراہیم سلامت رہے ساری قربانیاں ابراہیم نے دے دیا وطن عزیز کو چھوڑ دیا بچے کو قربان کر دیا آن میں چلے گئے ساری مصیبتیں تائے کرنے کے بعد ایک ہی میشن ہے کہ توہید کا پرچم گلند رہے ابراہیم خبرانے کی بات نہیں ہے جب تم ہمارے دین کے لیے ہمارے خلام کے لیے سب کچھ کر گزرنے میں تیار ہو تو ہم تمہاری محنت کو رائے کا جانے بھی دیں گے ابراہیم اب ہم تمہارے لیے ایک کام کر رہے ہیں تمہارے تذکرے کو باقی رکھنے کے لیے خبرانے کی بات میں دین میرا ہوگا ملت تمہاری ہوگی ابراہیم خبرانہ نہیں ایسی مندل میں جملہ پر وردگار نے کہا ہوگا دین میرا ہوگا ملت تمہاری ہوگی حج میرا ہوگا رکن حج تمہارے ہوں گے اور ابراہیم ہم ان کا حج ہی قبول نہیں کریں گے جو تمہارے دین پر قائم نہ رہے جو تمہیں مانے نہ یا تمہارے مشن کو قبول نہ کرے ایک سنوات پڑھئے محمد وادہ محمد بذکرونی اشکرونی ورہا تک تم میرے ذکر کو باقی رکھو میں تمہارے ذکر کو باقی زمان میں گزر گیا آج دیکھئے آپ چودہ سو سال کے بعد جناب ابراہیم کا نام زندہ ہوگی تم معلوم یہ ہوا جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں پر وردگار ان کے تذکرے کو باقی رکھتا ہے ان کے نام کو باقی رکھتا ہے بہن ہی یہی بات ہے مولا حسین کے لیے کہ جب رسول اللہ کے بعد پچاس سال کے بعد دینِ اسلام تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے اس کے بعد عالم یہ ہے کہ یزید اپنے کو خلیفہ رسول اللہ دے رہا ہے پچاس ورد کے بعد سارے حرام کام کو انجام دے رہا ہے وہ کیسے بے غیرت مسلمان تھے جو یزید کے ہاتھوں پر بائیت کر رہے تھے کمال کی بات ہے آپ دعا سوچئے وہ کیسے بے غیرت مسلمان تھے جو یزید کے ہاتھ پر بائیت کر رہے تھے یزید نشاقور تھا یزید شراب پی رہا تھا یزید قرآنیوں کو انجام دے رہا تھا یزید حرام محمد کو حلال حلال محمد کو حرام قرار دے رہا تھا یزید شجرن کھیل رہا تھا یزید بندروں سے کھیل رہا تھا یزید رس کروا رہا تھا اپنے محل میں ساری قرآنیاں اس کے اندر موجود تھیں عبداللہ ابن حندلہ صحابیہ پیغمبر ہیں جب مدینہ کے افراد گئے ہیں تو اس وقت کے سربراہ عبداللہ ابن حندلہ سے کام پہلے شام جا کے پتہ لگائیں گے یزید کس کردار کا مالک ہے یزید کا اخلاق کیا ہے یزید کا کردار کیا ہے سارے افراد کو لکھے گئے جب وہ دربارے یزید نے بہتے عبداللہ ابن حندلہ صحابیہ پیغمبر ہیں تو کہتے ہیں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا یزید تخت میں بھیتا ہوا تھا اور شراب پی کے مستہ شطرن کھیل رہا تھا انہوں نے اس حالات کو دیکھا حالات کا مشاہدہ کیا کہا یہاں سے واپس چلو اور جب مدینے آئے ہیں تو تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ مدینے میں آنے کے واسقے کیا رہے ہیں کہ جب مدینے والوں مدینے والوں یزید کی بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جنہ فراد نے یزید کی بیعت کیا ہے وہ دریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نادل ہو اوپر سے پتھر نادل ہو سارے کے سارے افراد مر جائیں آپ سوچیں یزید کو لوگوں نے قریب سے جب دیکھا تب جانا یزید عدیدو اتنا نجیس ہے اتنا نجیس ہے یزید کہ کائنات تک کوئی پانی اسے پاک نہیں کرتا یزید اتنا نجیس ہے کہ کائنات تک کوئی پانی اسے پاک نہیں کر سکتا آج یزید کو نجاست کے دلدل سے نکال کر پاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یزید اتنا نجیس ہے اتنا نجیس ہے کہ دنیا کا کوئی پانی اسے پاک نہیں کر سکتا ہے لہذا حدیثوں ایسے ہی کے لیے پیغمبر سلام کی حدیث ہے قاتل حسین لانتی بھی ہے جہنمی بھی ہے یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے میری بات نہیں ہے میں ایک بات اپنی طرح سے نہیں پڑھ رہا ہوں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قاتل حسین لانتی بھی ہے جہنمی بھی ہے جب قاتل حسین بزمانے فرمان رسول اللہ قاتل حسین لانتی بھی ہے جہنمی بھی ہے تو اب تو ہوش میں آنا چاہیے جن افراد نے یزید کی بیعت کیا یا جن افراد نے یزید کی حمایت کیا تو ان کا شمار انہی لانتیوں میں ہوگا جہنمیوں میں ہوگا جن کی دنیا بھی خراب ہے آخرت بھی خراب ہے افراد بنے محمد وآلہ 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 وآلہ. پہر 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 پہ یہ عظیم دیکھے دنیا سے چلے گئے سو گئے چودہ سو سال کے بعد آج بھی نام حسین زندہ ہے حسین کا نام زندہ ہے حسین کا تذکرہ زندہ ہے اب تو ہوش میں آنا چاہیے دنیا کے افراد کو کہتے ہیں کہ حسین تو سن ایک سٹھ ہیری کی پیداوار ہیں اس سے پہلے حسین کا تذکرہ نہیں یہ وہ افراد ہیں جو حسین کے دشمنی افتیار کرتے ہیں میں ان سے ایک سوال کر رہا ہوں جو افراد یہ کہتے ہیں سن ساڑ سٹھ کی ایجاد ہے حسین کرولا نے انہیں وجود بخشا ہے حسین کو تو میں ان افراد سے متاسب مورکوں سے پھوشنا چاہتا ہوں وہ کون حسین تھا جو پشت رسالت پہ عالم نمات میں آ گیا وہ کون حسین تھا لہذا مباہلے کا میدان میں کون حسین تھا جو آگوش پیغمبر میں گیا تھا وہ کون حسین تھا جس کے لئے رسول اللہ نے خطبے کو توڑا تھا اور اس کے لئے اپنی آگوش میں اٹھایا ممبر پہ گئے آوازی حاضر حسین خارب ہو یہ میرا حسین ہے اسے پہچان لو یہ کون حسین تھا یہ کون حسین تھا حسین استاد کا نام ہے اگر عالم بچپن بھی ہو تو حسین کی عدا پر مردگان کو اتنا پسند ہے کہ مالک آراز دے رہا اے میرے نبی آپ سردار انبیاء ہیں مگر اس وقت تک آپ اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائیے گا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے یہ حسین کی عظمت ہے یہ حسین کا مقام ہے یہ حسین کی ولندی ہے یہ حسین کی رفاق ہے وہی حسین کرولہ میں سو گیا مگر آج بھی حسین کا روضہ چشمہ ہجائیت بنا ہوا ہے کائنات سے افراد ٹھوٹ کے جا رہے ہیں حسین کی دیارت کرنے کے لیے عزیزو آج متاسف مورک کہتے ہیں کہتے ہیں کیا ملتا ہے کرولہ میں ہم نے کہا تمہیں نہیں ملتا بکیا جنہوں نے حسین کو قبول کر لیا کہیں سے بھی نام حسین پہ مانگ لے انہیں مل جائے گا نام حسین پہ مانگ لے انہیں مل جائے گا ہاں متاسف مورکوں کو نہ ملے گا دشمنوں کو نہ ملے گا تو میں تو جنت سے خوشبو بھی نہ ملے گی اس لیے کہ حسین سردار جنت ہیں جنت میں وہی جائے گا جو محبت حسین ہوگا جنت میں وہی جائے گا جو حسین سے عشق رکھتا ہوگا لہذا عزیزو اللہ کے نبی نے کہا کہ آگا حسین فاربو یہ حسین ہے اسے بہچان لو دنیا نے بہچانا ہوتا عزمت حسین کے لیے بس ایک بات آپ کے حوانے کردوں رکھتے مسائف پہ جاؤں دامانے وقت میں کچھائے جو نہیں لہذا جیسے ذات حسین موجدہ ہے جملہ کہنا ہے جیسے ذات حسین موجدہ ہے ویسیف فیل حسین بھی موجدہ ہے حرکت حسین بھی موجدہ ہے خون حسین بھی موجدہ ہے صرف ذات حسین تو موجود نہ رہی ہے داریق کے فکریں یہ ہیں کہ حسین کی شہادت کے بعد کرولہ سے چند کبوتر آئے اور آنے کے بعد یہ اللہ مہجسین اپنی کتاب بہار میں لکھا ہے چند کبوتر آئے اور آنے کے بعد خون حسین میں انہوں نے اپنے پروں کو بھگویا خون حسین میں اب یہ گونے کے بعد چاروں سمت کائنات سے پھیل گئے چلو ہمیں حسین کی حسین کی شہادت کی خبر دینا ہے چاروں سمت پھیل گئے ایک کبوتر جو مدینہ جا رہا تھا وہ راستے میں رکا کربلا دے چلا مدینہ جا رہا تھا وہ جا کے راستے میں رکا مدینہ سے پہلے ایک باگ تھا یہودی کا اس باگ میں ایک درخت کے اوپر جا کے بیٹھا یہ سلی کیے انشاءاللہ معرفت میں دابہ ہو جائے گا میں رکھتے مسائل پہ جاؤں گا جا کے مہاں میں تھا تو اب اس یہودی کی ایک لڑکی تھی وہ لڑکی دلکل نابینہ تھی اباہیت تھی پہروں کی ساری چینوں اس کے اندر تھی وہ اسی باگ میں چھوڑ دیا تھا اور شام کو اپنی بیٹی کے خیال لگنے کے لیے کھانا پینہ دینے کے لیے کھانا پانی دینے کے لیے چلا جائے کرتا تھا اس باگ میں اکیری رہتی تھی کچھ عرصہ گزر گیا اسی باگ میں ہے اور یہ صبح کو نکل جائے شام کو آئے اور لڑکی اسی باگ میں پڑی رہے یہودی باگ کا ہے یعنی باگ کا یہودی ہے وہ باگ بھی یہودی کا ہے اس یہودی کے باگ میں اس کی لڑکی ہے ساری چیزیں اور اپاہیت ہے نابینہ ہے اب جب یہ پرندہ چلا تو اتفاق دیکھئے جا کے اسی باگ میں رکا ایک درک تر بیٹھا جب درک تر بیٹھا تو جہاں پہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اتفاق دیکھئے کہ وہ وہاں اوپر اسی درک تر بیٹھا ہوا اور جیسے ہی اس نے تھوڑا تھا اپنے پروں کو جھڑکا دیا خون نکلا اور خون آکے اس نابینہ اپاہیت لڑکی کے اوپر گرا فوراں لڑکی کو شفاہ مل گئی پورا اس کا مسلول جسم جو ہے جو بلکل بیٹھار تھا وہ صحیح ہو گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرتی اس نے دیکھا یہ کیا معاملہ ہے تو تھوڑی دیر اس نے جب انتظار کیا تھی یہ کیسا چھیت میرے اوپر آئی ہے کیسی چھیت آئی تھوڑی دیر آنکھیں اٹھا کے دیکھتی رہی ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں آکے تفک دیا جیسے ہی وہ قطرہ اس کی آنکھوں میں ٹفکا فوراں نابینہ تھی روایت کے فکر یہ ہے کہ نابینہ تھی بینائی بلی اب وہ بلکل اتنی اچھی خوبصورت ہو گئی کہ جب اس کا باپ شام کو آیا ہے تو خود اپنی بیٹی سے پوچھ رہا ہے اے بیٹی یہاں پہ کسی نرکی کو دیکھا ہے اپاہش تھی اندھی تھی اور میری نرکی تھی میں اسے چھول کے گیا ہوا تھا کیا یہاں پہ دیکھا ہے تم نے تو کہا اس نے کہا بابا میں ہی آپ کی بیٹی ہوں کہا کیا مطلب کہا میں ہی آپ کی بیٹی ہوں کہا میری بیٹی یہ کیا معاملہ ہے تو پہلے سے اچھی بھی ہو گئی گھوصورت بھی ہو گئی تیرا جسم سالم ہو گیا اب آہی تھی وہ بھی صحیح اور اس کے بعد تیلی آنکھوں میں نور آ گیا یہ کیا باقت ہے تو اس نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کبابا درہ اوپر دیکھو ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے اس پرندے کی خون کی چھیٹیں مجھ پر پڑی میرا جسم سالم ہو گیا میری آنکھوں میں نور آ گیا کہا اچھا اب اس کے بعد اس کے باقت نے ایک مرتبہ اس پرندے کو مخاطف کیا اے پرندے اتنا بتاتے کہ تو کون ہے تو کہاں سے آیا ہے کہاں جا رہا ہے تو یہ اغربی کا لفظ ہے اس نے بدبان خصی بتایا کہ کربلا میں نواز رسول رسول کو مار دیا گیا کربلا میں رسول کے نوازے کو شہید کر دیا گیا یہ اس کے خون ہے جو ہم پروں میں لیے ہوئے چاروں سندھ پرندے پھیل گئے ہیں تاکہ شہادت حسین کے خبر دی جائے لہذا ہم مدینہ جا رہے ہیں اور مدینہ پہنچ کے ہم سنانے سنائیں گے خبر دیں گے کہ رسول کا نواز سامار آ گیا اچھا یہاں در سنا تک مرتبہ وہ یہودی کہتا ہے کہ جب خونِ حسین میں اتنی کرامت ہے خونِ حسین میں اتنا اعجاد ہے تو ذاتِ حسین میں کتنا اعجاد رہا ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے نمائندے کا نام حسین ہے اسلام کے برگوزیدہ بندے کا نام حسین ہے رسول کے سچے نوازے کا نام حسین ہے وہ ایمان نے آیا اور پانچ سو برات اس کے قبیلے کے خاندان کے افراد مسلمان ہو گئے صرف ایک قطعہ خونِ حسین سے آپ دیکھیں یہی تو میں نے کہا ہے نا جیسے ذاتِ حسین موجزہ ہے وہیسی خونِ حسین بھی موجز دماغ ہے اور وہیسی حرکتِ حسین سینِ حسین سب موجزہ ہے یہاں تک بات پہنچنے کے بعد اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے حوالے یہی خون تھا مگر خون کے گرنے سے ذرف کی تاثیر بدل گئی عجیب و غریب بات ہے یہی خون جب اس یہودی لڑکی کے اوپر ٹکا تو اسے شفا ملی اس کا جسم سالم ہو گیا اور اس کے بعد اس کی آکھوں میں بھی نہیں آگئی یہی خونِ حسین جب ابنِ زیاد کے زانوں پہ ٹکا جب دروانِ ابنِ زیاد میں سرِ حسین گیا اور توہین کی غرض سے اس نے امام کے باروں کو بگل کے یوں اٹھایا اپنِ زیاد نے تو جیسے ہی اٹھایا نا تو ایک مرتبہ گردن کی طرف سے نیچے سے ایک مرتبہ خون ٹکا اور خون ٹکا تو اپنِ زیاد کے زانوں پہ گرا گرنے کے بعد وہ چیلتا ہوا زمین پہ نکل گیا زمین پہ پہنچ گیا جب زمین پہ پہنچا تو اس کے زانوں پہ ناسور ہو گیا یا رامہ جسی لکھا ناسور ہو گیا جب ناسور ہوا تو اس میں اتنی بدبو آ رہی تھی اتنی بدبو آ رہی تھی کہ اسی کے طریقے سے مختار نے پہچانا تھا مختار نے کہا تھا ابنِ زیاد جہاں بھی چھپا ہوگا اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ خونِ حسین اس کو اوپر ٹکا تھا اس کے داموں پہ ناسور ہو گیا تھا اور وہ بدبو بھی دے رہا ہوگا بڑی بڑی مشک استعمال کر رہا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں بس کہیں جملہ کہنا چاہتا ہوں خون ایک تھا ضرب بدلنے پہ تاثیر بدل گئی خون ایک تھا ضرب بدلنے پہ تاثیر بدل گئی وہی خون یہودی لڑکی کے اوپر ٹکا تو اسے شفاہ کامل ہو گئی وہی خون جہاں ابنِ زیاد جیسے ملون کے دانوں پہ ٹکا تو اس کی ران میں اس کے دانوں پہ مکمل ناسور ہو گیا پہچانو یہ انبیاءِ کرام اور یہ حسین یہ ائمہِ کرام ان سب کے پاس کرامات ہے موجزات ہے جیسے ان کی ذات موجز نما ہے ویسے ہی ان کا خون ان کا جس سم موجز نما ہے عزیزو تو خون میں وہ تاثیر تھی کہ وہاں پہ اسے شفاہ مل گئی یہاں پہ اس ملون کے لئے ایک درس ملا کہ حسین کی عظمت اب بھی پہچان لو ورنہ ابھی تو ابتدائی محمد ہے آگے جانے کے بعد تمہیں کیا ہونے والا ہے اس کے کوئی گارنٹی نہیں ہے اسی کے ذریعے سے ابن سیاد پہچانا گیا تھا گرفتار کیا گیا تھا تو مختار نے اس کو نیست نابود واصل جہنم کیا تھا حسین کو جتنا پہچنوایا اللہ کے نبی نے وہ ترہی دنیا پہچاننے سے انکار کر دی گئی یہ حسین کا احسان ہے کہ اپنے عیضہ قربہ کی قربانی دے کے دین اسلام کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا ورنہ عزیزو اگر حسین نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج ہم سچے مسلمان بھی نہ بنتے آج قرآن اپنے مقام پہ باقی نہ رہتا قابع کی عظمت باقی نہ رہتی اس لیے کہ قابع کے اندر بھی حجاج قرآن کی شکموں میں قاتل گھوم رہے تھے مگر حسین نے آغاز دی نانا میں آپ کے دین کو بچاؤں گا نانا آپ کے سلام کو بچاؤں گا اسلام کو بچانے کے لئے تو بہن بھائی نے کہا کہ اے نانا ہم آپ کے دین کو مدینے سے لے کر کربلا تک جائیں گے اور کربلا میں آپ کے دین کو بچائیں گے اس قدر آپ کا دین بچے گا کہ قیامت تک کے لئے ہم اسے محفوظ کر دیں گے حسین اور زینب کربلا سے چلے نانا کے دین کو بچانے کے لئے اور حسین کے ساتھ ساتھ زینب علیہ وقام ہے اور عالم یہ ہے عزیزوں کہ جب مدینے سے چل رہے ہیں تو جہاں حسین چل رہے ہیں وہیں زینب ہے زینب نے بھائی کو تنہا میں چھولا ہے زینب کا سفر جب سنو ہوا ہے ابن عباس نے روک دیا تھا روک ایک جملہ کہنا چاہا تھا کہ مولا ان بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں عورتوں کہاں لے کے جا رہے ہیں تو جناب زینب کی آرے یہ قریب کہا تھا تو جناب زینب نے جملہ کہا تھا ابن عباس کیا سمجھتے ہو کیا چاہتے ہو کہ بہن اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دے یہ ممکن نہیں ہے یہ تو نانا سے کیا ہوا وعدہ ہے یہ ممکن نہیں ہے ابن عباس سنو سنو اگر میرا بھائی اکیلا کرولہ چلا گیا تو یہاں سے میرا بھائی مدینے سے نکلے گا اور مدینے سے زینب کا جنادہ نکلے گا زینب بغیر بھائی کے زندہ نہ رہ پائے گی لہٰذا زینب اور حسین دونوں ساتھ ساتھ لوگ کرولہ تک آ گئے کرولہ مدینے سلام کو بچانے کے لیے حسین نے ست کچھ قربان کر دیا عزیزوں وہ وقت بھی آ گیا وہ وقت بھی آ گیا جسے آشور کا دل کرتے ہیں صبح آشورہ صبح آشورہ نماز صبح کے بعد عمر ساتھ نے پہلا تیر چلایا ہے اور ادھر سے چواب دیا گیا ہے بازار چنگ گرم ہو گیا وہ وقت بھی آ گیا یہ کے بعد دیگرے جاتے رہے جب انسار نہ رہے تو اعزیزہ کی باری آئی اعزیزہ کے بعد اکروبہ کی باری آ گئی اب کبھی اونو محمد چلے جا رہے ہیں کبھی اونو محمد کے بعد قاسم نوشاہ چلے جا رہے ہیں اور کبھی علی اکبر چلے جا رہے ہیں کبھی ابداد چلے جا رہے ہیں جب کوئی نہ رہا تو حسین نے ایک آباد استغاثہ بلند کیا حل من ناصر یل سرنا حل من مؤین یوئی رنا ہے کوئی جو میری ملت کوئے عزادارو اتنا دردناک لہجہ تھا حسین کا کہ آسمان والا اکام اطلاع تم برپا ہو گیا اور اس کے بعد پرشتوں نے اپنی اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا تھا اے میرے پروردگار تیرا حسین مدد مانگ رہا ہے تیرا حسین نصرت مانگ رہا ہے پروردگار اجاہت ہے کہ ہم کرونا بہنچ جائیں لہذا تاریخ اور مقاسم میں لکھا ہے کہ پرشتوں نے اپنی اپنی نمازوں اپنے سجدوں کو روک دیا تھا اور پروردگار نے کہا جاؤ اگر حسین تمہاری مدد قبول کرنے تو چاہ سکتے ہو زافر جنوی اسی میں ہے زافر جنوی لاک کلش کر لے کے کرولا میں آ گیا تھا اور آنے کے بعد کہا مولا اجازت دو مولا آپ اجازت دو ہم ان کا قلعہ کما کر دیں گے ان کو مار ڈالیں گے حسین نے جو نہ کہا کہا زافر جن واپس چلے جاؤ یہ انسان ہے تم جنات ہو کہا مولا آپ اجازت دو ہم انسانی شکلوں میں نہ رہیں گے ان سب کو مار ڈالیں گے میرے امام نے پھر کہا نہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ تو مانک سے اور رسول اسلام سے کیا ہوا بادا ہے ہم اسے بادا وفا کرنا چاہتے ہیں اے زافر جن واپس چلے جاؤ زافر جن سے کہا جنبی چلے جاؤ اب میرا یہ آخری وقت ہے اس لیے کہ میں آبادہ استقاعتا اور ان کرنا چاہتا ہوں دشمن مجھے تانے دے رہے ہیں زافر جن چلا تک مرتبہ حسین نے کہا وہ مقام بھی کربلا میں موجود ہے زائروں نے اس کو بھی دیکھا ہے جہاں پہ زافر جن آیا تھا ایک لاکھ کلش کر لیے ہوئے زافر جن آیا تھا وہ مقام بھی موجود ہے عزیزوں اب عالم یہ تھا کہ کہا زافر جن اتنی دور چلے جاؤ کہ ہماری آغاز تمہیں سنائی نہ دے ورنہ تمہارے اوپر نسرت حسین کرنا باجب ہو جائے گا زافر جن چلا گیا حسین نے آغاز دے لو عزیزوں یہ مسائف کجملے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کہہ بارے اب یسکر برامت ہوگا لہذا اسی نحاظ سے مسائف سن لیتی ہے حسین نے آغاز استقاطہ بلند کیا خیمے میں رونے کی آغاز آئی بہین خیریت تو ہے نا کیا آغاز ہے یہ آغاز گریہ کیوں بلند ہے کہا بھئیہ آپ کی آغاز میں اتنا درد چا کہ اصغر نے اپنے کچھولے سے گرا دیا ہے اے حددارو بہین سے کہا بہین روماب سے کہو اصغر کو تیار کر دیں اور اصغر کو تیار کر دیں ہم میدان میں لگے جاتے ہیں شاید کسی دشمن کو رحم آ جائے میرے اصغر کو پانی پلا دے حسین نے اصغر کو لیا لیے ہوئے چلے میدان میں آگئے آنے کے بعد جملہ سنو مقتل تھا خود مولا حسین کا جملہ ہے مولا حسین نے اپنے بیٹے کو بوجہ حدید کے سامنے کیا یہ جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے ہو تو کم از کم اس بچے پر رحم کر دو کیا تم نہیں دیکھتے میرا اصغر کیسے تلزی کر رہا ہے میرا اصغر کیسے تلزی کر رہا ہے کتنا پیاسا ہے میرا اصغر دامنے وقت میں کنچائش نہیں ورنہ تلزی کے معنی بیان کرتا حسین نے سب کچھ کہا کوئی جواب نہیں آیا آخر میں حسین نے کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے بوتے ہو ان پر اپنی حجت کو تمام کر دو جیسے ہی کہا نا اصغر نے اپنی زمان کچھ کو ہوتوں میں پھیرنا شروع کیا فوج یزید ممول کر رونے لگی مجھے نہیں معلوم کیسے اس مندر پر باپ دیکھ رہا تھا حدیث عمر سعید نے پکارا حرملا اکتا کلام الحسین حسین کے کلام کو کتا کر دے لہٰذا حرملا چلا آگے مرحا تین کو چلے کمان میں جوڑا پہلا تین چلانا چاہا ہاتھ کعپا تیر زمین پہ آ گیا دوسرا تین چلانا چاہا ہاتھ کعپا تیر زمین پہ آ گیا جب تیسری بار ایسا ہوا نا تک مرتبہ عمر سعید کہتا ہے تو تو کوپے کا بھلا نشان باز تھا حرملا تجھے ہو کیا گیا ہے تک مرتبہ کہتا ہے حرملا کہتا ہے انہوں نے ساتھ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے جب میں تین چلانا چاہتا ہوں تو سامنے ایک بی بی آ جاتی ہے آنے کے بعد کہتی ہے حرملا میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے حرملا میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے اجادارو پھر اس کے بعد حرملا نے پھر چوٹا تیر چلانا چاہا تیر چلا سنسنا کا ہوا تیر چلا اصغر کے گلے کا نشانہ لیتے ہوئے حسین کے بازوں میں پیوست ہو گیا حسین حضرت و یاس سے اصغر کو دیکھتے رہ گئے چھے ماہ کا اصغر مسکرا کے دنیا سے چلا گیا اب مجھے نہیں معلوم کیسے ایک باپ نے برداش کیا ہوگا حسین تا اپنے لگے کھون اصغر کو لیا چہرے پہ ملا اے چملہ کا اصغر کو اٹھا کے اے بربردگار اب حسین اسی انداز سے تیری بارگاہ میں آ رہا ہے اے مالک جو سب سے قیمتی توبہ تھا میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا لاش اصغر کو لیا حسین رو بھی رہے ہیں سوج بھی رہے ہیں رباب سے کیا ہوا بادہ ہے اگر رباب اصغر کو دیکھے گی تو تراب جائے گی لہذا ہمت کر کے حسین چلے آگئے درخائمہ پہ مینس تمام ہو گئی آئے آواز دی رباب اصغر مہدان سے آگئے اے ازادارو جب حسین نے کہا نا تک مرتبہ رباب سے پہلے درخائمہ پہ سکینہ آئی آواز دی بابا میرے بھائی اصغر کو پانی پیلا لائے سکینہ پیاسی رہ گئی بابا سکینہ پیاسی رہ گئی حسین نے ابا کا سایا ہٹایا تو کیا دیکھا سکینہ نے بھائی کچھدہ ہوا گلہ دیکھا بابا میرا اصغر پانی پی کے آیا ہے کہ میرا اصغر تیر کھان کے آیا ہے ابھی سکینہ طلب رہی تھی درخائمہ پہ رباب آئی اصغر کے چھدے ہوئے گلے کو دیکھا آواز دی روتے ہوئے یا بنی یا امسل کا ینہر اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں اے بیٹا ماں تو معلوم نہ تھا کی کیا اس میں کیا بودے یزین میں کوئی صاحبِ اولاد نہ تھا کی تیرے اوپر تیر پھر کا تیر چلایا اے میرے لال اصغر جب تک یہ ماں زندہ ہے تیری غربت و مظلومیت کناتم کرتی رہے گی بیویوں نے ماتم کیا واہ علی اصغرہ واہ علی اصغرہ واہ علی اصغرہ انہا للہ و انہا علیہ راجعون ارزم بقضائه و نسلیمن لعمره ماں تمہیں بسائے